اسلام کی بیوز میں نے رضوان چیما ویلکم بیک بید اینا در ویڈیو اف لاہور سمارٹ ریٹی اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں لاہور سمارٹ ریٹی کی جو مین امپورٹنٹ باتیں ہیں اس کے والے سے ایکسپلین کروں گا نمبر ون کہ لاہور سمارٹ ریٹی کی ایکچول لوکیشن کہاں پہ واقع ہے نمبر ٹو کہ یہاں پہ لوکیشن ہے اس کا دسٹنس اور اس کی امپورٹنس کیا ہے سپیشلی اس لوکیشن کیا امپورٹس ہے اس سمارٹ ریٹی کو یہاں پہ لاہور سمارٹ ریٹی کو یہاں پہ لانچ کرنے کی نمبر تھری جو سب سے امپورٹنٹ بات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ راولپنڈی میں ابھی سمارٹ ریٹی بن رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو لانچ کرنے کی کیا ضرورت تھی جلدی اتنا جلدی کہ ابھی پچھلا کمپلیٹ نہیں ہوا اس میں پوزیشن دیا نہیں ہے کسی پلوٹ کا اور یہاں پہ لانچ کر دیا ہے اس حوالے سے گائٹ کروں گا اس حوالے بات کرتے ہیں جی اوورال کے سمارٹ ریٹی کے سب سے پہلا پوائنٹ اس کی لوکیشن کہاں ہی زیست کرتی ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے اس وقت ہمیں سکین پر اوورال لاہور کا میپ اور اس کے ساتھ جو میں نے مارک کیا ہے لاہور سمارٹ ریٹی اس کا آپ کو دیکھ سکتے ہیں دسنس کے اوورال لاہور کے شہر سے یہ بلکل سپرٹ ہے اس کا لاہور کے اندر ڈریکٹلی کوئی لنک نہیں ہے یہ تو کہ اوورال لوکیشن کی بات آپ میں بتاتا ہوں بنتی ہے وہ بنتی ہے کئی ایس کے ریلوے سٹیشن کالا شاکاکو ریلوے سٹیشن سے اب میں نے بجائے اس کے موٹر وے پہ جاؤں میں موٹر وے کی بات کروں میں ایم الیون ایم ٹو جی ٹی روڈ اس کی بات کروں میں سب سے پہلے کالا شاکاکو ریلوے سٹیشن کی بات کروں کیونکہ اس کی امپورٹنس موٹر وے سے دس گنا زیادہ ہے وہ کیوں امپورٹنس ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک گوگل پر ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کانیلی وہ نوٹ کریں اور جس دن سمارٹیٹ کے پری لانچ ریٹ ریویل ہوئے ہیں اس سے ایک دن پہلے اس ریلوے لائن کے بارے میں گورنمنٹ اور پاکستان اور چائنہ پاکستان اکنومی کوریڈور میں اس ایم ال ون پروجیکٹ کو لے کے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی میں آپ کو گوگل پر دکھاتا ہوں اس ریلوے سٹیشن کی پورٹنس جاننے کے لئے سب سے پہلے گوگل پر جا کے دیکھیں کراچی پشاور ریلوے لائن اس کا جو ایم ال ون ہے مین لائن ون اس پروجیکٹ کے بارے میں کہ اس کا سی پیک میں کیا رہو لائت سب سے پہلے اگر آپ وکی پیڈے کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس مین لائن کے حوالے سے کچھ دیٹیلز ملتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں میں سے میں آپ کو پوری دیٹیلز میں نہیں جاتا لیکن میں مین لائن ریٹیلز بجاتا ہوں جو مین پوائنٹ ہے the line is currently undergoing a 6 year 886.68 billion 6 billion US dollar میں دیکھیں تو 5.4 billion dollars upgrade and renovation as part of the China Pakistan economic corridor will average rail speed expected double to 160 km per hour upon completion یہ بات سب سے پہلے میں سب سے ٹاپک رکھنے کا یہ ریزن کیا تھی کہ میں نے بجائے اس کے موٹر وے ایکسپین کروں میں سب سے پہلے کراچی پشاور ریروے لائن پہ کیا ہوں اس کی وجہ ہے کالا شاہ کاکو انٹرچینج ہے اور اس پرائیم اس لوکیشن کی لاہور کے سمارٹ اٹی کے جو پرائیمنس کو بڑھاتا ہے وہ موٹر وے سے ٹین ٹائم زیادہ یہ بات امپورٹنٹ ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک اور چینہ پاکستانی کومی کوریڑور کی ویب سائٹ دکھاتا ہوں کہ اس پہ آپ کو کیا چیزیں دیٹیل مل جاتی ہیں عام طور پر آپ گوگل پر چیک کریں تو آپ کو یہ سی پیک کی ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو اس کی کمبلیشن ڈیٹ میں ریسنلی دو دن پہلے اب جب دوبارہ سے اس پہ کام ریزیوم ہویا ایم ایل ون پروجیکٹ پر تو یہ اس کے آپ سی پیک کی ویب سائٹ پر جا کے آپ خود بھی یہ چیک کر سکتے ہیں پاکستان کے پانچ امیر ترین شہروں کے یا پاکستان کی اکانومی میں جو ریڈ کی ہڈی کی حیثیت دکھتے ہیں پانچ امیر ترین شہروں میں سے چار شہر جو اس شہر سے اس لاہور سمارٹ ہٹ سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہیں ایک گھنٹے کی ویسینیٹی یا لیس دن ہنڈر کلومیٹرز کے ویسینیٹی میں ہیں وہ شہر چار کون سے ہیں جو میں نے آپ کو گوگل پر دکھایا پاکستان کا دوسرا امیر ترین شہر لاہور پاکستان کا تیسرا امیر ترین شہر فیصلہ باد پاکستان کا چوتھا امیر ترین شہر سیالکورٹ اور پاکستان کا پانچوہ امیر ترین شہر گجرہ والا گجرہ والا تخیر سے تقریبہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے لیکن ویسے جو پاکستان کے پانچ امیر ترین شہر ہیں جو پاکستان کی اکانومی میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں وہ اس سے ایک لیس دن وان آٹ کی ڈرائیو پہ ہیں تو دوبارہ میں بات کرتا ہوں ریلیٹ کرتا ہوں جی کالا شہ کاکور ریلویسٹیشن کو with the main ان شہروں کی حیثیت سے تو پاکستان میں جو سب سے زیادہ ٹیکسٹائل کے ایک سپورٹ ہوتی ہیں وہ فیصلہ باد سے آتی ہیں تو فیصلہ باد سے جو بھی چائنا پاکستان ایک نومی کوریڈور میں ایک سپورٹ ہوں گی وہ ڈریکٹلی سمان ایک سینٹرل پوائنٹ پہ پہنچایا جائے گا جو می بھی ml1 کے بعد اس ٹیلویسٹیشن کو اپگریڈ کیا جائے کیونکہ یہاں پہ اس کے ساتھ ایک سمارٹ ٹیٹی بنایا جائے گا جس کا مقصد صرف اور صرف نیبرنگ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک ایسا آپ کو کورپرٹ محول پروائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان میں ایکانومی کی ریڈ کی ہیڈی بنے تو فیصلہ باد سے ٹیکسائل ایک سپورٹ میں ہب ہے گجرانوالا ہمارا جوب جتنے آپ ٹیکسائل کے دعا سٹیل کی بات کر لیں گجرانوالا زیادہ سپورٹ ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں سپورٹ سکوٹ کی تو سیالکورٹ اس کے لئے ہب ہے اور لاہور پاکستان کا ویسے دوسرا میرتنین شہر ہے تو یہ ایک ایسی سوسائیٹی ہے پاکستان میں ایک ایسی وسینیٹی میں جو لوگ بات کرتے کہ لاہور سے دور ہے تو بھائی لاہور کے اندر ہوتی تو اس کی کوئی اتنی خاص ویلیو نہ ہوتی جتنی اس کی یہ کالا شاکاکو ریلوے سٹیشن کے ساتھ آنے کے بعد اور موٹر وی پہ اگر بات کریں تو موٹر وی جو پانچ پوائنٹ سمیت دیں سب سے پہلے جیٹی روڈ کی بات کر لیتے ہیں موٹر وی پہ اب دیکھیں جہاں پر اس کی لوکیشن بنتی ہے سب سے جو کلوز پانچ پوائنٹ آتے ہیں ان میں سب سے پہلا پوائنٹ میں کوٹ کرتا ہوں جی کالا شاکاکو ریلوے سٹیشن یہ میں نے اوپر پوائنٹ آتی ہے یہ وی پہلا سیکنڈ is کہ آپ کا جیٹی روڈ یہ وی پوائنٹ جو میں نے بھی کلک کر رہا ہوں جس پہ نمبر تھری اس پہ دیکھتے ہیں لہور سیالکورٹ موٹر وی لاہور سیالکورٹ موٹر وی کی بات کریں میں لہور سکائے لگ دیا لہور اس کے ٹی تھی تھا لہور سیالکورٹ موٹر وی کی بات کریں تو لاہور سیالکورٹ موٹر وی کا بلکل آپ کے سامنے یہ اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ رائٹ سائیڈ پیس کی سیال کوٹ جو ہے موٹر وے وہ گزر ہی اور یہی سے رنگ روڈ انٹرچنز واپس اب دوارہ موڑ کے واپس آتے ہیں اس کے بعد جی لاہور اسلامباد موٹر وے تو یہ آپ کا انٹرچنک نظر آ رہا ہے جو اس کا چند کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کا لاہور اسلامباد یہ بھی موٹر وے کا سارا پوائنٹ ہے لیکن ڈیریکٹلی لاہور اسلامباد کے لیے یہ یہاں سے رستہ جاتا ہے نمبر فائیف جو ایڈیوکیشن کے لحاظ سے امبورڈنٹ ہے وہ کافی زیادہ امبورڈنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ یو ایٹی لاہور کا نیو کیمپس پلس یونیسٹی آف ہیل سائنسیز کیمپس بنا ہوا ہے جس کی میں آپ کو ابھی آگے جا کے ویڈیو میں ڈرون کی فوٹیج بھی شیئر کروں گا واپس آتے ہیں لاہور سمارٹ ایٹی کی سائٹ پہ لاہور سمارٹ ایٹی کی سائٹ کی اوورال جو زمین ہے جو لینڈ ہے وہ کیسی لینڈ ہے اور اوورال جو جہاں پہ یہ لائک کرتی ہے لینڈ اس کی اس وقت ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے سب سے امبورڈنٹ بات جو ہوتا ہے کسی بھی باہر کے لیے جو بندہ پلوٹ خرید رہے تو اس کا رائٹ ہے ایڈیوکیٹ کرنا اور میں سب سے پہلے بہت سارے لوگوں کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ویڈیوز پہ ایکسر کومنٹ کرتے ہیں ابھی بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا تھا اس بات پہ کہ لاہور والا پروجیکٹ شروع کر دی ہے جبکہ اسلامباد والا بھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس کی ریزن کیا ہے تو دوسری بات اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر نیکی بات دیا تھی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ایکچلی اگر میں کاؤنٹ کروں پہلے پاسٹ میں جا کے یہ کمپنی ساٹھ سال پرانی ہے تو یہ پروجیکٹ شروع کرنے کی ریزن یہ تھی کہ فور دا ٹائم بینگ جو باقی شہر ہیں جو باقی کام ہو رہا ہے شہروں میں اس کا اسلامباد سے اور اس کا لاہور کا پس میں لنک نہیں ہے کیونکہ لاہور میں جو کام ہونا ہے وہ ٹوٹلی آپ لینڈ دیکھتے ہیں ساری اگریکلچر لینڈ یا آپ اس وقت آن گراؤنڈ سائٹ جو ہے اپڈیٹڈ فوٹیج سائٹ کی دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی لینڈ جو ہے وہ رو لینڈ نہیں ہے کٹنگ اور فلنگ والی لینڈ نہیں ہے یہاں پہ سارا کام لیولنگ والا ہے موٹر وے کا ڈسٹنس باقی اس سے ہے وہ جب موٹر وے بنائی گئی تھی 1997 میں شروع سے جب پلان کی گئی تھی تو موٹر وے کو آم سراؤنڈنگ نیبر ہوٹ سے تقریباً ساتھ سار فوٹ چھے فوٹ آٹھ اٹھ فوٹ اوپر رکھا گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی بیسک اس کی وجہ یہ تھی جب بھی بارش ہوتی ہے موٹر وے پاکستان کی ساملے کے سینٹر ریڈ کی ہڈی ہے ٹریولنگ کے لحاظ ہیں کسی بھی آپس میں کنیکشن کے لحاظ سے مختلف شہروں کے تو اس کو پوائنٹ کو دیکھیں تو دیفنیلی وہ پوائنٹ بنتا ہے اس وقت آپ ریوز ٹریلوے لائن کے جس کا میں نے مین سب سے زیادہ ہائیلائٹ کیا تھا اس ٹریک کو دیکھ ستے ہیں اس ٹریک کے لیفٹ سائیڈ پر جتنی زمین ہے وہ ساری کیپٹل سمارٹ شیر نے ایکوائر کیا انیشل فیز میں 11,000 کنال اور آگے ایکسٹینٹ جس کے بیانے ویرہ ہو گیا اور پیئنمنٹ باقی ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ تقریبا 33,000 کنال پلاس مائنس بنتی ہے اور اس ریلوے سٹیشن کے کنیکٹ ہونے کے بعد جب یہ ML1 پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور یہ ابھی سنگل لین پروجیکٹ ہے یہ فور لین بنے گا ریلوے کا پروجیکٹ اور مزید کے بعد کو پاکستان کی گورنمنٹ نہیں بنا رہی ہے اس کو چائنہ گورنمنٹ بنا رہی ہے کیونکہ یہ ان کا ایک انیشیٹیو ہے جو انہوں نے اپنا گورڈز ایکسپورٹ کرنی ہے دنیا میں چائنہ کی دنیا میں جو آج کل ٹسل چل رہی ہے تو وہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے ان کو سب سے زیادہ جو نزدیکی رستہ ملتا ہے سمندر تک پہنچنے کا اگر چائنہ ریڈ سی سے آتا ہے تو چائنہ کو ڈسنس لگتا ہے چودان دن کا عام طور پر یورپ مہنچنے کے لیے اور پاکستان کے ثروہ اگر گوادر کے ثروہ جاتا ہے تو اس کو ڈسنس جاتا ہے ہاف سے کٹ ہونے کے علاوہ بلکہ تھری ڈس کا ڈسنس رہ جاتا ہے بہت زیادہ فرق ہے تو یہ اس کا چائنہ کے ساتھ اپنا چائنہ کے ساتھ میں بینفٹ انبالو ہے بات کر رہے تھے کہ اس پارٹ کا یہاں پہ جو لینڈ ایکوائر کی گئی ہے اس کا اسلامباد کے ساتھ لنک پہ کہ اسلامباد میں زمین جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کی ڈیویلپنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی اور یہاں پہ شروع کر دی گئی یا اس کو لانچ کر دی گیا ہے تو اس کا کیا لینڈ ہے جو بھی اس میں سب سے زیادہ لوگ اس پہ سوالات رہتے ہیں کہ اسلامباد میں شروع کمپلیٹ نہیں ہوا تو جب پہلے پاسٹ میں موٹر وے ایم ٹو بن رہی تو کیا لاہور میں کام ہو رہا ویسے روک گیا تھا یا پاسٹ میں جب کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی بیلڈنگ جو بیریہ آئیکن ٹاور کراچی ہے اس کے بیلڈرز جو ہیں وہ حبیر فک لیمٹیڈ ہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی ریل اسٹیٹ جو پوجیکٹس ہے سب سے بڑا برینڈ ہے وہ ہے ڈی ایچ ای اس کا جو بیلڈر ہے وہ حبیر فک لیمٹیڈ ہی ہے پاکستان کو جو سب سے زیادہ روڈ کو کنیکٹ کرتی ہے جو پاکستان کی ایکانومی کی ریڈ کی ہڈی ہے جو روڈ ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو پوجیکٹ کو بیلڈ کرنے والی کمپنی کا نام ہے حبیر فک لیمٹیڈ تو پاسٹ میں کیا مطلب وہ جب لاہور میں کام کر رہے تھے اسلامباد میں چھوڑ دیا تھا اسلامباد میں کر رہے تھے تو لاہور میں چھوڑ دیا تھا ایسا نہیں ہوتا لاہور والا کام جو ہے اسلامباد والے کام سے بہت فرق ہے جیسے میں نے ابھی جتنی مشینری ہے اگر میں پانسو مشینری کی بات کروں تو سارے پانسو کی بات کریں ہیں ساتسو کی بات کروں تو ان میں سے تقریباً سیمیٹی پسٹنٹ مشینری جو وہ کٹنگ اور فلنگ والی ہے یعنی کہ جس نے پہاڑوں کو کٹنا پتھروں کو کٹنا وہ والا کام کر رہے ہیں باقی جو ڈیویلپنٹ کام ہے وہ تو ہونے میں مہینے کا ٹائم میں لگتا ڈیویلپنٹ سے کام سے مراد ہے کہ گلیاں بننا سٹکے بننا کارپٹ ہونا اور اس کے علاوہ جتنا سیورج کا سسٹم بچنا وہ تو ہر لی میں نے بتا ہے مہینے کا کسی بلوگ کو ایک مہینے کا کام بھی ریکوائیڈ نہیں ہوتا تو یہ وجہ جو مسلک سوال کرتے اس پر آ جاتے ہیں اب اس کی ایک اور میں اپورنٹ چیزوں کو بتاتا ہوں کہ کیاپٹل سمارٹ ریٹی میں جو سب سے زیادہ ڈیفرنٹ آتا ہے لہور سے وہ کیا ڈیفرنس ہے میں آپ کو وہ لہور سے بسیکلی ڈیسنس میر کر کے دیکھیں چلنج اس کا لہور کے نیبرورٹ سے ڈیسنس میر کر رہے تھے کہ لہور کے نیبرورٹ سے کتنا اس کا ڈیسنس ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی اس کا نیرسٹ جو سنٹر پوائنٹ بنت ہے یونیورسٹی آف انجیننگ ان ٹکنالوجی لہور کا نیو کیمپس پلس یونیورسٹی آف ہیل سائنسز جو اس کے نیرسٹ ہیں تو سب سے پہلے ان کا ڈیسنس دکھیں تو اس پوائنٹ سے جو ان کا ڈیسنس لیرسٹی یہ پوائنٹ ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو اس پوائنٹ سے ان کا ڈیسنس دکھر میر کریں اس پوائنٹ تک تو ڈیسنس آپ کو ٹوٹل جو بنت ہے وہ بنت ہے تقریبا ٹو پوائنٹ سیکس درو کلومیٹر اگر ہم بات کریں نیکسٹ ڈیسنس کیجئے نیکسٹ اس کا سیالکورٹ جو موٹر وی ہے اس سے ڈیسنس کالا شکاک سے پہلے میں کمپیر کرتا ہوں سب سے ایمپورٹنٹ بات وہی ہے یہ سمائیٹی ہے تو اس کا کوئی ڈیسنس میر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل ساتھ اڈیسنٹ ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس کا لاہور اور سیالکورٹ موٹر وی سے ڈیسنس میر کریں تو یہ اس کا لاہور سیالکورٹ بلکل اوپر سوائیڈی ہے تو یہ اس کا ڈیسنس بلکل آپ کے سامنے ویزیبل ہے جو لیس دین ون پوائنٹ فو سکس فور کلومیٹر ہے نمبر تری اس کا لاہور کے انٹیریر سے دیسنس کرتے ہیں کہ لاہور کے اندرون لاہور سے کیا تعلق ہے پہلے لاہور اور اسلامباد موٹر وی کیونکہ یہ جو موٹر وی کا پارٹ ہے اس سے ڈریکٹلی یہاں پہ اس پارٹ پہ آکے آپ اسلامباد کی طرف نکل جاتے ہیں تو وہ 8.48 کلومیٹر کے ڈسنس پہ ہے نیکسٹ میں یہ کرتے ہیں جی اس کا لاہور سنٹر سے اگر ہم جیٹی روڈ سے جائیں لاہور کی طرف تو یہ اس پوائنٹ سے دیکھیں تو سنٹر لاہور کی طرف جو سب سے پہلے آجاتے ہیں شادرہ کی طرف تو اس کا ڈسنس جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 8.35 کلومیٹر ہے اگر ہم بادامی باغ تک کا ڈسنس دیکھیں تو وہ ڈسنس بنتا ہے وہ یہ کچھ یوں بنتا ہے دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ میں ٹوٹل کور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پاپر آئیڈیا مل جائے کہ لاہور سنٹر سے اوورال اس کا ڈسنس کیا بنتا ہے تو اس کا لاہور بلکہ نیو لاہور کے جو ائرپورٹ ہے مستقلے جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو موسٹی ائرپورٹ سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں لاہور ائرپورٹ ڈسنس باتا ہے 25.37 کلومیٹرز کا اب ہم بات کرتے ہیں اس کا باقی ڈسنس اوورال میرے کرنے کے باقی اب خیر میرے حال میں کوئی اور چیز میرے کرنے کی ضرورت نہیں تو تقریبا اوورال میں نے جو میر کیا تھا گاڑی پہ تو کیونکہ ہم نے سارا ٹرائیول کیا تھا رنگ روڈ سے اور باقی جو لاہور کے اوٹر روڈ اور بڑے روڈز ان پہ اندر اگر آپ جیٹی روڈ سے اندر کی طرف آئیں تو آپ کو 25 کلومیٹرز کے باد آپ ائرپورٹ پہ آ سکتے ہیں جو پہ اپنے گوگل آرز پہ دیکھ لیا یہ میں نے نہیں بنایا یہ گوگل نے بنایا اور اگر آپ ایسے خود ٹرائیول کریں رنگ روڈ کو یوز کرتے ہوئے تو تقریبا 43-44 کلومیٹر کا ہے تو یہ شہر کے اندر بالکل لوکیٹ نہیں کرتا یہ شہر کی ایکسٹیڈر باؤنڈری پہ جو میں نے آپ کو ریلیٹ کیا کہ جیس کا سیالکورٹ لاہور فیصلہ باد گجرامالا سے ڈریکٹ کنیکشن کرنے کے لیے اس کو ایک ایمل ون کے پوجیکٹ کے ساتھ اس کو موٹر وے کے ساتھ اس کو جیٹی روڈ کے ساتھ یہ جو پانچ شئے لوکیشنز ہیں پاکستان میں اس سے پہلے اتنی پرائیم لوکیشن کا پوجیکٹ ہو تو مجھے لازمی بتائیں بیسکلی سمارٹ سیڈی والے بڑے چلاک ہیں یہ کیونکہ انہوں نے اسلامباد میں اسلامباد میں اسلامباد کی لوکیشن ایکوائر کی تھی اس کو انہوں نے ایکوائر ایسی جگہ پہ کیا تھا جو پاکستان کے سی پیک ایکنومی کوریڈور کا جو آپ کہلنے کے ریڈ کی ہیڈی ہے سی پیک کارگو زون اس کے پاس آتا ہے اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کیسے لنک ہے یہ ایم ٹو موٹر وے اسلامباد کا یہ ایم ٹو اور اگر آپ گوگل پہ جا کے میں دوارا ویڈیو لیندھی ہو جائے گا میں نہیں آئیڈ کرتا آپ جا کے سرچ کریں سی پیک کارگو زون تو ائرپورٹ کے لیفٹ سائٹ پہ یہ والے جو زمین ہے ساری یہ ایٹی ایٹھ ہاؤزن کنال زمین جو ہے بیسکلی ساری لینڈ جو ہے وہ اسی پرپس کے لیے لی گئی تھی کہ یہاں پہ چائنہ سے جو بھی سامان بائی روڈ آئے گا ظاہر سی بات ہے کہ چائنہ سے اسلامباد نیرست ہے تو اس پارٹ میں لوکیٹ کرے گا اس پارٹ میں لوکیٹ کرنے سے براہ ہوگا یہ کہ یہاں پہ سمارٹ ہٹی کا جب آپ ماسٹر پرین دیکھتے ہیں یہاں پہ تو یہ اس ایریا میں آٹومیٹکلی پانڈا ڈسٹک ہے تو یہاں پہ صرف کارپورٹ آفیسز بنائے جائیں گے جو چائنہ کے جتنی کمپنیز پاکستان میں آتی ہیں اور اپنا بزنس زہر سی بات ہے ایکسٹینٹ کرتی ہیں تو ان کو اپنے آفیسز یہاں پہ ریکوائیڈ نیرست to the اسلامباد ائرپورٹ اور بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اسلامباد کا ڈسٹنس اب لاہور کا ڈسٹنس دیکھ لیا انٹیریئر ائرپورٹ سے تقریباً ڈسٹنس بنتا ہے اس کا 25 کلومیٹرز جو ڈسٹنس ہے باقی کر اسلامباد ائرپورٹ سے ڈسٹنس میر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے وہی میر کر سکتے ہیں یہاں سے اسلامباد ائرپورٹ ڈسٹنس بنتا ہے وہ تقریباً 12.1 کلومیٹرز کا ڈسٹنس بنتا ہے جو میں نے پہلے میر کیا تو میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ اس پوائنٹ پہ جا کے آپ موٹر وی سے اتر جاتے ہیں اس پوائنٹ سے اس کے بعد اسلامباد ائرپورٹ یہ کارکو زون جو ائرپورٹ کے ساتھ جو میں نے سی پہ کارکو زون کی بات کی جو چائنا پاکسان کوریڈور کا پارٹ ہے اس پارٹ سے بلکل ساتھ ایڈسٹنس یہ آپ کا ٹوٹل اسلامباد ائرپورٹ سے سمارٹ لیڈی کا اب نیکس سوال جو آتے عام طور پہ کیا یہ سائٹی لڈی اے سی ملا ہے تو اب تک اس لہوڈ ایسی 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 نہیں ایش ہوا لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ لہوڈ ایسی ایسی ایشی ہونے میں ان سکسٹی بات ہونے لڈی ایسی جو پروسیجر بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ لڈی 65 ڈی کے اندر گورنمنٹ بائی لاز کے مطابق 65 ڈی ایسی ایشی کرنا ہے صرف سمارٹ ریٹی چیزیں لینڈ کی پوری ایک وائرمنٹ کی ڈیٹیل اور جتنی وہ دوکومنٹ سے پروائیڈ کرنے اور ان کو ایسی ایشی ہو جائے گا آئی ڈی ایسی ایسی تک دیکھتے ہیں ایسی ایسی ہوتا ہے یا نئی جو میری نالج کے مطابق ہے کہ وہ وائل ویوز this was it fun today یہ تھی آج کی ویڈیو اور میں نے سمارٹی جتنی چیزیں کور کر سکتا کر آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جب ہم دور دور آنے دن بعد میں لہور سے واپس آئے اسلام باد میں دور وزیٹ کروں آنے آنے دن چیزیں کور کروں جتنی دیٹیل آپ کے ذین میں بتائیں لازمی کیونکہ ایک کومنٹ دو یا تین دفعہ ریپیٹ ہوگا تو ہم دیفنیل اس پر ویڈیو بناؤں جیسے بہت سر لوگوں نے پہلے اس بات کو خشا ظاہر کیا کہ لہور سٹارٹ ہو گیا اور بھول بھول بھی کمپلیٹ اس کے ڈریکٹلی دو سٹیٹیز کے اپس میں کوئی لینک نہیں ہے تو یہ this was it from today اگر موسیقی موسیقی